نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتے گئیں اسلام کی کڑیاں ٹوٹیں گی اسلام ختم ہوگا اسلام ڈیمج ہوگا نہیں وہ تو عروت الوسقا ہے وہ تو نہیں کبھی ٹوٹتا ایک ایک کڑی ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک ایک کڑی کر کے اسلام سے دستبردار ہوتے چلے گا ایک ایک کر کے یہ ٹوٹتے چلے گا فلم من تقضت عروح جب ایک کڑی ٹوٹے گی تشبس الناس باللتی تلیحا یہ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لے ہر بندہ کہتا ہے میں بھی مسلمان سب دو صفحے قرآن پڑھتا ہوں میں بھی مسلمان میں نماز پڑھ لیتا ہوں میں بھی مسلمان ہمارا مسلمانی کا میار چھوڑتے چھوڑتے ہم نے اسلام کو کہاں آکے دکھیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ اسلام کے اس چیلنجنگ پوزیشن کو جس چیلنج کا اسلام کو روز اول سے سامنا تھا اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں کیا اتنی حمد ہے میرا اسلام میرا ایمان مجھے فجر کے وقت مسجد نہیں لے جا سکتا یہ میں کس کے ساتھ تکراؤں گا میں اس اسلام کے ساتھ کیسی قوت حاصل کروں گا میں امت کو کیا قوت دلاؤں گا میرا اسلام تو مجھے مسجد نہیں لے جا سکتا فجر کے وقت آہستہ آہستہ ہم دستبردار ہوئے ہیں ہم نے چھوڑا یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں اس کے اندر جو دوسرے عوامل ہیں میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں اگر ملہ تو انشاءاللہ لیکن آپ ذرا اپنی پوزیشن کا اندادہ کیجئے ہم کہاں کھڑے فرمایا اولہن نقدن الحکم وآخرہن اسخلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ترتیب دیکھ لیجئے آپ کی کھینچیوی اسلام کی حدود دیکھ لیجئے آج کے دور میں ہم اس کو سب سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ ہمارے خیال میں سب سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادنا ترین مسلمان وہ ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اولہن نقدن جو پہلی کڑی اسلام کی چھوٹے گی الحکم فیصلے اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کے قانون کے مطابق اجتماعی عدل کا نظام ختم ہو جائے آپ کیا بات کریں گے ان ممالک کی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں آپ ان ممالک کی بات کریں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں آپ ان ممالک کی بات کریں جہاں بلاد اسلامیہ موجود ہیں آپ ان ممالک کی بات کریں جہاں مسلمان حکومتیں موجود ہیں کیا ہم نے اسلام سے دستبرداری کا اعلان آہستہ آہستہ بتدریج نہیں کیا ہم نے تو جس جگہ ہمیں چیلنج درپیش ہوا ہم اس سے ایک قدم پیچھے اٹھ گئے یہ ہے اصل چیلنج جہاں چیلنج درپیش ہوا ہم بجائے اسلام کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرنے کے ہم پیچھے اٹھیں ہم نے دستورداری کا اعلان کیا ہم نے کہا ہمیں مسلمان رہنے دو ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں ہم جا کے نماز پڑھیں گے آپ ہمیں نماز پڑھنے دو ہمیں اتنا ہی اسلام کافی ہے ہم بدعا کرتے ہیں ہم ریٹریٹ کرتے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی آہستہ آہستہ ٹوٹتی جائیں گی کڑیاں مسلمان اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے اور آلٹی میٹلی کیا ہوگا فرمایا آخر ہنہ صلاح سب سے آخری کڑی جو ٹوٹے گی نا وہ نماز ہے اگر نماز بھی ہاتھ سے گئی تو گویا اسلام ہاتھ سے گئی